مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مسجد اقصہ حقیقت میں مسلمانوں کی مراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادتگاہ الاقصہ تعمیر ہوئی تھی ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا مقامی مسلمانے سے المسجد اقصہ کہتے ہیں یہ مشرقی یروشلم میں واقعہ جس پہ اسلائے اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سین میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں سن دو ہزار عیسوی میں الکسہ انتفادہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصہ میں ہی تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد براغ کے ذریعے اس آتوں آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے قرآن مجید کی صورت اسرائیل میں اللہ تعالی نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے قرات و رات مسجد میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے اس لئے ہم میں سے اپنی قدرت کے بعض نمونیں دکھائیں یعنی یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے حدیث کے مطابق دنیا میں صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے جن میں مسجد حرام مسجد اقصہ اور مسجد نبوی شامل ہیں حضرت ابو زر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصہ میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو نبی کریم نے فرمایا کہ چالی سال پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیوں کہ اسی میں فضیلت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر اس حدیث کو نکل کیا گیا مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مراج میں نماز کی فرضیت کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا حکم دیا جہاں انہوں نے اپنے امرائیوں سمیت نماز ادا کی تھی مسجد اقصہ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصہ کلائی کیونکہ قرآن مجید کی صورت بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصہ کہا گیا ہے مسجد اقصہ کے بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے ان کی تجدید حضرت سلمان علیہ السلام نے کی بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر شروع کرائی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کیا اور اس کی تزین و عرائش کیا عباسی خلیفہ ابو جعفر منصوب نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی پہلی سلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا باطل مقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصہ میں بہت رد و بدل کیا انہوں نے مسجد میں رہنے کے لئے کئی کمرے بنا لیا اور اس کا نام آبد سلمان رکھا نیز متعدد دیگر رمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور انعاج کی کوٹھیوں کی استعمال ہوتی تھی انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجہ بھی بنا لیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 اس ویوے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصہ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور مراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبل اول کی ازادی کے لئے تقریباً سولہ جنگیں لڑی یہودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں انہیں سے گرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بزرگیا دریل اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ حیکل سلمانی یہاں تعمیر تھا